نمسکار دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی جھارکھن میں ادیوگوں کے لیے بھومی ادیگرن کے خلاف لوگوں میں ناراضگی ہے اور پردرشن زور پکڑ رہے ہیں فیلحال رامگرن میں پولیس فائرنگ میں کئی لوگوں کی موت کی خبر ہے جس سے حالات اور بھی خراب ہو گئے لگتے ہیں راج جمعہ پکشی پارٹیاں بھی موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہیں پور مکہ منتری بابولال مرانڈی بھی بھومی ادیگرن کی لڑائی میں کود پڑے ہیں ہزاری باغزلے میں پردرشن نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن یعنی کہ انٹی پی سی کے ایک پروجیکٹ کو لے کر ہو رہا ہے پردرشن کاریوں کا اروپ یہ ہے کہ بڑے کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی زمین کا مولے بازار کے دام سے کافی کم دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ آخر وکاس پریوجناوں میں بھومی ادیگرن اور لوگوں کی پنرستھاپنا کو لے کر آئی چونوٹیوں کا سامنا کرنے میں آخر ہماری سرکاریں کیوں اسکشم نظر آتی ہیں میرے ساتھ کئی مہمان موجود ہیں اس مدے پر چرچہ کے لیے ایس کے جندل ہیں چیئرمن ہیں ایس او چیئرم انویسٹمنٹ ان انویسٹرز پروٹیکشن کمیٹی دوسری خاص مہمان ہیں پریہ پلے جو کہ سینئر کیمپینر ہیں گرین پیس میں نیتن سیٹھی ہیں ورش پترکار اور ایک اور مہمان بھی جلد ہمارے ساتھ جوڑ جائیں گے سب یہ مہمانوں کا سواگت ہے نیتن میں آپ کے ساتھ اگر شروعات کروں تو یہ پورے معاملے میں جو ہنسا کا ایلیمنٹ آیا وہ کس طرح سے آیا ہے ہنسا کا ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے کہ دیش میں نیا ہے اگر آپ لازٹ ریپورٹ دیکھیں واشنگٹن بیس گروپ ہے آر آر آئی کر کے انہوں نے لازٹ یر دوزار پندرہ اور چودہ کا ڈیٹا نکالا تھا کہ قریباً تین سو سے پانچ سو انسیڈنٹس اکروس دے کنٹری ایسے ریسٹر ہوئے ہیں جہاں پہ پروٹیسٹ ہوا ہے وائلنس ہوا ہے ایکوزیشن اور ان مددوں پہ ہی تین سو سے پانچ سو تین سو سے پانچ سو الگ الگ سال میں کچھ ڈیٹا اور یہ صرف اکباروں میں جو ریپورٹ ہوئے ہیں اور بھی کئی ہیں جو اکبار میں ریپورٹ نہیں ہوتے ہیں پر انسیڈنس جو ریپورٹ ہوئے ہیں تو وائلنس پروٹیسٹ اور ایک قسم کی کانسٹنٹ ہنسہ ان اکوزیشن کیسز میں اکروس در کنٹری یہ سچا ہی ہے یہ ایک مددہ ہے کہ جو بہار آ گیا جھارکنٹ سے ہمیں یہاں تک خبر پہنچ گئی ہے پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے تو یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پوری نیتی ہے یا نیتی کا جو ابحاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا یہ وجہ ہے کیونکہ یہ قانون ہمارے پاس ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ بی پاوج پروجیکٹس ہیں دوسری طرح کی جو وکاس پریوجنائے ہیں وہ ستھاپت ہوں گی ہی زمین لی ہی جائے گی تو بھی کمی کہاں ہے کہ ہمیں اس طرح جینے کی عادت پڑ گئی ہے کہ زمین لی جائے گی تو ہنسہ ہوگی لوگوں کو نقصان ہوگا ہی نیکی اس میں دو لانگ ٹرم مجھے جو ٹرنڈز دکھتے ہیں جو بہت ایویڈنٹ ہے کہ ایک ہم لوگ سوچتے تھے کہ میننفریکٹرنگ سیکٹر بہت نوکریہ دے گا وہ سچائی دو ہزار سے دکھتی آ رہی ہے کہ نہیں ہے میننفریکٹرنگ سیکٹر میں لیبر کا ایمپلائیمنٹ کم ہوتے گیا ہے تو جو نوکریوں کی امید ہوتی تھی وہ کم ہوتی گئی ہے لیکن پرامیسز ابھی بھی کے جاتے سب کو بولا جاتا ہے کہ آپ کو نوکریوں ملیں گی وہ نکلتی نہیں آخر میں دوسرا ایک جبکہ law 2013 میں بدل گیا ہے لیکن ہماری سوچ یہ رہی ہے کہ جب آپ land acquire کریں تو land میں جس کے حق ہیں جس کی کوئی بھی لکھاوا حق ہے اس کو کچھ نہ کچھ compensation دیں لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ land پر dependence ان کئیوں کی ہیں اس دیش میں جن کے حق نہیں لکھے ہوئے ہیں کہیں پر record پر تو جب ہم کسی کو displace کرتے ہیں تو جس کی زمین ہے اس کو تو ہم پھر بھی کچھ معافضہ مل جاتا ہے لیکن جو لوگ اس زمین پر dependent تھے کسی اور طریقے سے کھیتی کر رہے تھے کچھ اور طریقے سے رہ رہے تھے ان کی considerations کہیں ابھی بھی law میں لکھا ہوا ہے لیکن ہوتی نہیں ہے اور بہت جگہ پر violence دیکھا جاتا ہے وہ اسی ویے سے ہے کہ recorded rights نہیں ہیں لیکن آپ صدیوں سے وہیں پر لوگ رہ رہے ہیں اسی زمین سے کچھ کھا پی رہے ہیں اور ان کو آخر میں کچھ نہیں ملتا تو جو روش پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے administrative structure میں ان لوگوں کے لئے جگہ آئے نہیں ہے ایکوزیشن کے ٹائم پر یعنی ابھی کہیں کہ ان کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہے تو کوئی ایسی عدالت نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جا کے وہ appeal کر سکیں کیونکہ ان کا سیدھے طور پر حق نہیں بنتا لیکن پھر بھی اسی پر dependent ہے وہ نربھر ہیں اسی زمین پر پریہ پھلے یہ بتائیے فیلحال کہ ایسے میں کافی کچھ credit تو دینا پڑے گا ان غیر سرکاری سنستاؤں کو جو لوگوں کی آواز بن کر سامنے آئے ہو کئی بار بڑے بڑے project ہمارے سامنے ایسے ہیں جو رکھ بھی گئے ہیں لیکن کیا واقعی یہ سمدھان ہے نہیں دراصل اس میں ایک important جو دو چیزیں نتین نے بتائی اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ قانون میں یہ سیدھا سیدھا پرافدھان ہے کہ کسی بھی project کو شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے free and prior informed consent لیں گے اس پورے علاقے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس project میں کب آتے ہیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ وہ ہم ابھی conflict resolution کی بات کر رہے ہیں conflict resolution کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کیونکہ جب ایک proposed project ہوتا ہے تب کوئی decision making میں وہاں کا جو اہم stakeholder ہے جس کی زمین ہے جس کا جنگل ہے اس سے بات ہی نہیں کی جاتی ہے وہ picture میں تب آتا ہے جب land acquire کرنا ہوتا ہے جبکہ کانون یہ صاف صاف کہتا ہے کہ public hearings ہونے چاہیے گرام صبح کی سہمتی لینی چاہیے یہ سارے کانونوں کا زمین پر اُلنگن ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نیام گری یا ایسے کچھ جگہوں پہ لوگوں نے لڑائیاں لڑی ہیں پوسکو میں بہت ساری لڑائیاں ہیں ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی لڑائیاں لوگ لڑ رہے ہیں جہاں پہ ان کی زمینیں ان سے بینا ان کے اجازت سے چھینی جاری ہے دوسرا یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کی وکاس کی بات جو ہم کرتے ہیں کس کا وکاس ایکچلی ہو رہا ہے یہاں پہ وکاس کے نام پہ جن لوگوں کی آجیویکہیں چھین رہی ہے جیسا کی نتین نے بتایا کچھ لوگوں کی کاتو مالکانہ حق درج ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں کسی اور کی زمین پر یا وہ صرف جنگل سے اپنی آجیویکہ کماتے ہیں مہوہ تین دو بین کے جب وہ جنگل کسی ڈیولپمنٹ پروجیکت کے لئے لیا جا رہا ہے یا وہ زمین لیے جا رہی ہے تو وہاں پہ جیسے کی ہمارے یہاں پہ سنگھ رولی میں جو صاحب صاحب دیکھا زمین پہ گرام سبھائیں نہیں ہوئی لیکن فوج کر کے گرام سبھا پہ جو ہے کنسنٹ لیا گیا تو اب اس کا آگے آپ کیا ایکسپیک کرتے ہو یعنی آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ جب کانفلکٹ ریزولوشن کی بات آ رہی ہے تو کانفلکٹ پیدا نہ ہو اس کے لیے بھی جو ہے تیاری نہیں ہے یعنی کہ پہلے سے رائے نہیں لی جاتی بلکل بھی اس کی تیاری نہیں ہے لیکن آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ آخر یہ وکاس کل لوگوں کے لیے ہو رہا ہے ابھی جو مکہ منتری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور ہب بن جائے گا دو ہزار انیس تک جھار کھنٹ تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا ہے نہیں تو اس طرح سے تو بہت سارے جگہ ہیں جیسے سنگ رولی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سنگ رولی جو ہے سوزلین بنے گا سنگپور بنے گا لیکن آپ اگر جائیں گے وہاں پہ ایک ہی جلے میں نو تھرمل پاور پلانٹ ہیں گیارہ مائنز ہیں وہاں پہ لوگوں کو جب ان کی زمینیں لی گئی تھی ان کو جو بولا گیا تھا کہ آپ کو نوکری ملے گی دس پرتیشت بھی لوگوں کو آپ کی جو آجیوی کا ہے وہ چھینی جا رہی ہے آپ کو جو نوکری جو بولی جاتی ہے وہ دی نہیں جاتی آپ کا زمین جس در پہ لیا جاتا ہے وہ در دراصل یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ یہ تھا کہ ایک اکڑ زمین کو ساڑھے چار لاکھ روپے میں سینچت زمین کو لی جا رہی ہے جبکہ باہر جو مارکٹ پرائس ہے جو باہر کا در ہے وہ سولہ لاکھ ہے نہیں خرید پا رہا ہے وہ وہاں سے وستاپیت ہوتا ہے تو جا کے رہتا کہاں ہے ایک کالونی میں جہاں پہ وہ ایک بنجر سا زمین ہوتا ہے چھوٹے ڈبے جیسے مکان ہوتے ہیں اس کو نوکری مل رہی ہے اس کو بے زوروزگاری بھتے کے نام پہ تین ہزار روپے پرتیویکتی دیا جاتا ہے اب وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ پریواروں کی گنتی کس طرح سے ہوتی ہے ایک پریوار میں اگر چار بچے ہیں اور ایک ایک اکر جمین ہے تو کس کو نوکری ملے گی تو بہت ساری یہ چیزیں جو ہے آسان نہیں ہیں اس سب کو بہت ساری کلیریٹی ہے کانون میں لیکن کانون کو جس طرح سے ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے نرمدہ بچاؤ آندولن میں دیکھئے دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وستاپیت کیے سالوں ہو گئے تیس سال سے وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن آج بھی ہم کو پتا ہے جھا کمیشن کا ریپورٹ ہونے کے باوجود آج بھی نرمدہ بچاؤ آندولن کے ساتھی آج کل بھی پروٹیسٹ ہوا ہے اوپریا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ واقعی جس کو وکاس کہا جا رہا ہے جن یوجناوں کی بات ہو رہی ہے جو وکاس کے نام پر ہو رہی ہیں اس سے کتنے لوگوں کو واقعی فائدہ ہو رہا یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے جندل جی بتائیے کہ اکثر آروپیہ لگتا ہے کہ یہ پولٹکس اور انڈسٹری یعنی کہ نیتاؤں کا اور ادھوکپتیوں کی نیکسس کی وجہ سے جو ہے عام غریب آدمی جس کے آواز بہت کمزور ہے راشتر میڈیا تک بھی آواز نہیں پہنچتی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ہر روز لوگ الگ الگ پروڈیکٹ کے تحت مارے جا رہے ہیں ان کے حق چھینے جا رہے ہیں تو اب خبر بھی بننی بند ہو گئی ہے ایسا کیوں کرتی ہے انڈسٹری انڈسٹری ایسا کرتی ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے کسی کو اسکیپ گوٹ بنانا ہے بنا دیجئے لیکن آپ یہ سوچئے انڈسٹری کے بنا سروائیول کہاں پر جابز کہاں سے آئیں گے ٹریڈ کہاں سے آئے گا ٹیکسز کہاں سے آئیں گے دیش کیسے چلے گا تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہم میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف انڈسٹری چاہیے یا صرف پولٹکس چاہیے ہم انڈسٹری بند کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے پروڈیکٹس جو ہیں وہ اس طرح سے کیوں نہیں چلتے کہ لوگوں کو ان ساتھ ملے ان کے اوپر لانچن لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے انڈسٹری کے پاس کوئی فرصت نہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں جائیں جو یہ میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر میں بتا رہا ہوں اس میں کہاں پر گڑھڑ ہوئی ہوگی جو میں سوچ سکتا ہوں فری فور آل میٹنگ آپ نے بلالیا انڈسٹری کے لوگ ہیں گاؤں والوں کو بلالیا اس کے اندر وہ لوگ بھی آگئے جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے ان کا سٹیک صرف اتنا سا ہے کہ ایک اپورچنیٹی ہے اس کو کیپچر کرنا ہے اس کے اندر دنگا کرنا ہے ہم نے کسی نے اٹھا کے پتھر فیک دیا سب ڈسرپٹ ہو گیا کیونکہ وہ سنسٹیو میٹر تھا دونوں سائٹ گرما گرمی میں ہونا ہی سبحاوی کا ہے آپس میں لڑائی ہو گئی پھر تو لڑائی ہونے کے بعد کچھ نہیں پتا لگا کس نے کس کو کیا کر دیا یہ پتھر فیکنے والا نہ تو انڈسٹری سے ہو سکتا ہے اور نہ اس ویلیج سے ہو سکتا ہے جس کا سٹیک اس کے اندر ہے وہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی گڑھ بڑھو وہ تو کوئی بھار کا آدمی ہے جو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور ایسے تد تو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن فیلان جو اس میں ڈیٹیل آ رہی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو بلایا گیا کانفلکٹ ریزولیشن کے لیے جھگڑا انڈیو پٹانے کے لیے دراصل انڈسٹری جو لگنی تھی اس کے منجمنٹ سے کوئی آیا ہی نہیں اور لوگوں میں اس بات کو لے کر اتنا غصہ پن اب گیا کہ پھر اس کو لے کر حنصہ ہوئی ہے میں نے ایک نیوز میں پڑھا اس میں کہ ان کے اندر باتچیت بنی نہیں تو بیچ میں کسی نے پتھر فیک دیا تو وہاں سے وہ لڑائی چھکڑا شروع ہو گیا ہاں لیکن سوال یہاں بنیادی چلی ہے اس ایک انسیڈنٹ کو چھوڑ بھی دیں تو بنیادی سوال جو پریہ پلے اٹھا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کانفلکٹ تک بات ہی کیوں آتی ہے اس سے پہلے کہ جب زمین ادھگرن ہوتا ہے جب لینڈ ایکوزیشن ہوتا ہے اس اس طرح پر جب قانون صاف صاف کہتا ہے کہ جو بھی پرباوت لوگ ہیں وہاں ان کی سہمتی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ سہمتی لینا ہی اپنے آپ میں اسمبھاف کام ہے کئی بار یہ بھی دلیل دی جاتی ہے نہیں اسمبھاف کام نہیں ہے دیکھیں جو سٹیپس جس سمیں ہونے چاہینا وہ اس سمیں ہونے چاہیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اپروول پہلے کر دیا اور وہ سہمتی ہوئی نہیں ہے اگر ایسے کچھ کریں گے ہم تو گلت ریزلٹ آئیں گے اگر وہ سہمتی پہلے ہونی چاہیے تو بقاعدہ ہونی چاہیے اس کا جو بھی طریقہ وہ اپنا کر کے وہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے ایسا ہو رہا ہے کیا ہونا چاہیے ایسا اگر نہیں ہو رہا تو وہ گلت ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا گلت کو میں سپورٹ نہیں کر رہا لیکن سلیکے سے ہونا چاہیے یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے اور ناوکاس کرنا بھی کوئی سولوشن نہیں ہے اگر وہ انڈسٹری سکسسولی لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس علاقے والوں کو فائدہ نہ ہوگا میں ایسا نہیں مانتا جہاں جہاں وکاس ہوا ہے اس کو فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا تھوڑا بہت کم جادہ ہو سکتا ہے لیکن وکاس ہونے کی رکاوٹ کے لیے جو لوگ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس کو اور مشکل بنا دیتے ہیں ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہاں وکاس ہوا تو یہ لوگ ہمیں ووٹ ووٹ دیں گے نہیں تو یہ تو اور پختہ ہو جائے گی تو اس طرح کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کو کنٹرول کرنا آنا چاہے وہ گورننس سے ہو سکتا ہے باتچیت سے ہو سکتا ہے لیکن لڑائی جھگڑے سے نہیں ہو سکتا میرے ساتھ ایک اور خاص مہمان پروفیسر رویش رواستف موجود ہیں جانیمانی ارچ شاستری ہیں جینیو سے آتے ہیں رویش رواستف ہی بتائے اس پورے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں خاص کر میں آپ سے جھارکھن کے مد نظر اسے جانا چاہتی ہوں کہ جو بھارت میں ایک سمسیہ ہے بھومی ادی گرن کو لے کر اور انڈسٹری کو لے کر لگتا نہیں ہے کہ بہت زیادہ سمدھان اس چیز کا ہو پائے لیکن اچانک جس طرح کی حنسہ کی خبریں جھارکھن سے آ رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں جیسا کہ ہمارے ساتھی کہہ رہی تھی مرزا پور سے یہ جو ایک تو لینڈ ایکوزیشن ہوگا تو لوگوں کی جیوکائیں اجڑیں گی تو اس کا اگر جہاں بھی یہ ضروری ہے یہ سمجھا جاتا ہے تو ایک کے جو پاوڈان ہے ان کو اگر پاردرشی طریقے سے ان کو نہیں اپنا آیا جاتا ہے تو سمدھرش کے جو بنیاد ہیں اور جو بیج ہیں وہ بنی رہیں گے اور آپ دیکھیں اگر اس کو بھی پرکسیا کو دیکھیں آپ بھی دیکھیں آپ کسی بھی چھتر میں دیکھیں تو جس پاردرشیتا سے اس کو لاغو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے شروع سے لے کے آخیر تک اس کے دیکھنا ہے کہ آوشک تھا کہ نہیں تھا اگر آوشک تھا تو جو سوشل ایمپیکٹ اسیسمنٹ تھا وہ قائدے سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے بعد میں جو آتورٹیز سیٹ اپ ہوتی کی ہیں وہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں تو اگر آپ دیکھیں ہر سٹر پر آپ اتنی جیادہ کمیہ رہتی ہیں کہ جو جدل ایک بہتی جدل پرکریا ایک اس طرح کے لائنڈ ایکوزیشن کی اور اس کے بعد ریابیلیٹیشن کی لیکن اس جدل پرکریا کو جس طرح سے انجمنٹ کیا جاتا ہے اور ایک طرفہ کیا جاتا ہے اس کے سنگرش کے جو بھیج ہیں وہ برابر بنے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اتنے زیادہ فلیش پوائنٹ دیش میں لائنڈ ایکوزیشن کو لے کر ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ ہر جگہ جہاں بھی اس طرح سے جائے وہ اور پلانٹس ہوں یا کوئی اور کسی اور چیز کے لیے لیا جا رہا ہے زمین لی جا رہی ہے تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ فلیش پوائنٹس ہیں چندرش کے بندو بنے ہوئے ہیں اس لئے اس میں پاردرشتہ لانا شروع سے آکیر تک پہلے تو سدھانتوں پر سہمتی ہو اور جب سدھانتوں پر سہمتی ہو جائے تو امپلیمنٹیشن کے لیول پر اس میں پاردرشتہ لینڈ ایکوزیشن کو لے کر بھومی عدیگرن کو لے کر سمجھ سے آئیں دیکھ رہے ہیں پورے بھارت میں تو کم سے کم ایسا نظر نہیں آتا لیکن کچھ خاص راجیوں میں اس طرح کا ایک پیٹرن کیوں نظر آتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر راجی میں یہ سمجھ جائے آپ جہاں بھی دیکھیں گے لینڈ ایکوزیشن کو لے کے آپ ہریانو کو دیکھیں اترپردیش کو دیکھیں جھارکن کو دیکھیں مہراش کو دیکھیں چھتنیزگر کو دیکھیں کرناٹک کو دیکھیں کوئی ایسا راجی نہیں ہے جہاں بھی یہ سنگرش کی بندو نہیں بنے ہوئے ہیں اور اس لئے اس پکریہ کو کس طریقے سے اپنایا جائے گراس روٹ لیول پر جمینی اس طرح پر کس طرح اس طرح سے اپنایا جائے یہ بہت اس کو ٹھیک کرنا ان سے جلائے میں اس پرشاستوں سے لے کر لوگوں کو تکلیفیں نہ ہو رہی ہیں جی انیتیز سری بتائیے اس کی پوری راجنیتی سمجھانے کی ہمیں کوشش کریے خبریں یہاں تک آرہی ہیں کہ خود جو کولیشنر پارٹنر ہیں ان کے بی جے پی وہ تک آ گئے ہیں ویروت پردرشن میں سامنے کس طرح کی یہ پالٹکس ہے کیا واقعی لوگوں کی خلاف نہیں دکھنا چاہتی فلال یہ پارٹی کہ سرکار میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اب اپوزیشن کی طرح کام کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ایک جھارکڑ میں خاص کر کے نئی سرکار آئی ہے جب سے ایک کوشش ہے جو چھتیزگر میں پہلے کر چکے ہیں کہ سنگل وینڈو کلیرنس ہو ایز آب بزنس کے لیے بہت محیم چھیڑی گئی ہے اس میں ڈیفولٹ ہے کہ آپ پیس جو ہے اس کام کی بڑھتی ہے سرکار کا پریشر لانڈ ایکوزیشن وغیرہ کے لیے بڑھتا ہے زیادہ سٹرکچرڈ ہوتا ہے تو اس کا رسپونس بھی کبھی کبھار زیادہ آپ کو روش میں دیکھے گا اب اس میں جندل صاحب بھی بول رہے تھے سب نے بات کری کہ پولٹیکس کیوں انوالف ہوتی ہے کسی کے لیے بھی پولٹیکس انوالف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے جا رہے ہیں تو میں کس کے پاس جاؤں اور بولوں کی کمپلین کروں کہ میرے حق ککوک کے باب مجھے کچھ ملا نہیں ہے تو میں جاتا ہوں لوکل ڈسٹرک مائنسٹیٹ کے پاس آج کی ریجیم میں ڈسٹرک مائنسٹیٹ ایک فسیلیٹیٹر بھی ہے انڈسٹری کے لیے وہی آپ کا پروسیکیوٹر بھی ہے وہی آپ کا جج بھی ہے تو رول نہیں بچتا سنٹر لیول پہ بھی دیکھیں اور یہ ہمارا ہسٹوریکل آج تک سچ ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھے کہ سنٹر لیول پہ ڈیٹا آج تک ہمارا سنٹر ڈیٹا بیس نئے لوگ آنے کے بعد ہمارا ڈیٹا بیس ہے کہ کسی لوگ ڈیٹا بیس اپنی زندگی میں ڈسپلیس ہو کے رہے گا آٹھ میں سے ایک زندگی میں دو بار ڈسپلیس ہوں گے اتنے level of displacement ہے مرلہ فگرز رینج کرتے ہیں 15 سے 60 ملین تک کتنے ڈسپلیس ہو گئے آزادی کے دمیر ہے اگر یہ رکھائے کہ آپ کام ایک اینڈسٹری لگوانا اچھا کام ہے لیکن اسی کو آپ انچارج بنا دے کہ آپ یہ بھی دیکھیں انڈسٹری کچھ غلط کر رہا تو ممکن نہیں کسی افسر کے لئے تو district magistrate یا executive کے لئے کوئی space نہیں بجھتا اس میں politics کا involve ہونا انیوار ہے اگر کوئی بھی آدمی آپ سوچے ہم سب لوگ گاؤں سے نکلیں سب جانتے ہیں کہ گاؤں میں کسی گاؤں والے کے پاس کتنی ability ہوتی ہے ڈی ای ایم کے سامنے پولیس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ بول دے تو اگر بات اس پہ آ جاتی ہے کہ کوئی پتھر چلا رہا ہے چاہے بہار سے گھسے چاہے اندر سے گھسے کس نے پتھر چلایا تو public میں اتنا روش ہے کہ اس کو support مل رہا ہے کہ بہار ہی تتوہ آ کے anti development تتوہ نے آ کے کچھ کیا لیکن جب تک اگر چلیں گے تو نہ آپ opposition کو جگہ دے پائیں گے نہ ایسے تتوو کو جگہ دے پائیں گے پریا پھلے اس میں اتنا دباؤ بنا سکتے ہیں سرکار کے اوپر جس طرح کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس حد تک آدیو پھر رہے ہیں شاید ہمارے جو پورا national consciousness ہے اس میں تو شاید اس بات کوئی شامل ہی نہیں کہ ان لوگوں پہ ہیں آپ اوپر کے طور پہ سینٹر میں کون آرہ ہے کون جا رہا ہے اس سے آپ دیکھیں گے implementation level پہ processes اور transparency پاردشتہ کے level پہ کچھ بدل نہیں رہا ہے وہ ہی ہوتا آرہا ہے گراس روٹ level پہ اور اس کا ایک یہ ہے کہ پہ دیکھیں گے وہاں پہ کہ polarize ہو جاتے ہیں لوگ اور جو پrabhavit لوگ ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں project proponents پرشاسن اور پولیس ایک طرف ہو جاتی ہے اور تبھی وہ deep جو polarization ہوتی ہے اس سے conflict بہت strongly جو ہے جہاں پہ جو پrabhavit لوگ ہیں ان کو لگتا ہے ہماری میں ضرور کہوں گی کہ دباؤ اگر میں نہیں بولوں گی کہ انجیوز دباؤ بنا کے قانون میں بدلا لا سکتے ہیں لیکن لوگ communities کیونکہ بہت آپ دیکھیں گے کہ land acquisition act co ordinance کو لانے کی کوشش کی سرکار نے دو دو بار کوشش کرنے کے باوجود وہ ہو نہیں پایا کیونکہ جن بھی آندولن ہے لوگوں نے ایک ساتھ جھوڑ کے اپنی آواز ایک ساتھ اٹھائی تو وہ جو طاقتور آواز ہے جو جتنا سٹرونگ ہوتا جائے گا یہ policies بھی اتنی سٹرونگ ہوں گے میں نہیں مانتی کہ انجیوز کو آ کر کے کچھ خاص کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے جو لوگ جن کے ادھکار چھن رہے ہیں جو involved ہیں وہ ہی ان policies کو لانے کے لیے وہ زیادہ پریشر رائز کر سکتے اور جہاں پہ یہ پریشر بیلد کیا گیا آپ دیکھیں گے کہ کانون کی بھاونا بھی بنتی ہے کہ دیش میں ایک ایسی lobby بن روپ لگے ہیں کہ ویدیشی پیسہ ہے ایک دیش کا پیسہ لگ رہے تو دوسرے دیش سے supported NGO بہت صاف ساف یہ بات ہوئی ہیں اس ماملے میں لوگ جیل تک گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے میں کہیں نہ یہ بحث اور بھی زیادہ پولرائز ہو جاتی پوری دنیا میں یہ جو environment versus development والا ڈیبیٹ ہے وہ ہے ہر جگہ اور ویسے ہی ہمارے دیش کو بیٹھائی گئی وہ committee کے سارے recommendations جو ہیں آپ دیکھیں گے ایک کے بعد ایک کر کے slowly implement کیا رہا ہے آپ دیکھیں کہ clearances کے جو بھی norms ہوا کرتے تھے اس کو ڈائیلیوٹ کر 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 کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہم کہہ ہم کو social impact assessment کے لئے time نہیں چاہیے ہم کو environmental impact assessment جو بہت بڑے مبدے ہیں اس glamorous لگتے ہیں یہ شب سننے میں کہ ease of doing business جو ہمارے دیش کے اچھ تم نیتا ہیں جا کے دوسری زمین پر بھی کہ آتے ہیں بھارت میں بہت ease of doing business میں ہم یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن زمین پر جو زمین ہی لوگ ہیں جو زمین کے مالک ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان پر کس طرح کا کو کہیں بھی ہٹائے نہیں جاتا ہے یہاں پر جو انوائرمنٹل کلیرنسز کی بات ہے یا سوشل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کی بات ہے یا جو بھی ضروری ہے یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے جو جن لوگوں سے زمین لی جائے گی ان سے جائز طور پر لی جا رہی ہے کہ جتنے سوال اس سمیں قانون میں بھی لکھے ہو ہیں جو ایٹ کے انترگت بھی سوال آتے ہیں ان کی جانچ کرنے کے لیے سمیں کے آوشکتہ پڑتی ہے اور اس طرح اس پرکریہ سے جانچ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جانکاری ہو لوگوں کی بھاگیداری ہو لوگوں طریقے سے اپنائی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے عام طور سے جانکاری کا آبھاؤ رہتا ہے اور جب جانکاری کا آبھاؤ رہے گا تو اس آبھاؤ میں یہ بھی بات صحیح ہے کہ اگر پاردرشتہ نہیں ہوگی جانکاری کا آبھاؤ نہیں ہوگا تو جہاں پر سنگرش نہیں اٹھنے چاہیے وہاں بھی اکارن سنگرش اٹھ سکتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ پوری طریقے سے جو صدحانت ہیں اور جو قانون ہے اس کا صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو اور سرلی کرن کے نام پر کہ ہم سو دن کے اندر یہ کریں گے اس کو ہم ان کو نظرانداز نہ کریں آپ جلی سے جواب دیجئے کہ انڈسٹری بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت خوش نظر آتی ہے بھی کچھ دنوں پہلے بیان آئے تھے کہ بھارت میں اس طرح کا محول ہو رہا ہے آپ پنتراشت ہے ویدیشی انویسمنٹ کو بھول جائے تو ایسا کھیلے چاہیے وہ پریابرن سے نہیں آئے گا وہ انڈسٹری سے آئے گا دیش میں پریابرن بھی چاہیے وہ وہ ہی سے آئے گا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سسٹم ہے اس کا جو گورننس ہے اس طرح کا ہو کہ سب سٹیکھ ہولڈڈرز کو ان کا حصہ بقاعدہ سے ملے اور جو آپ اس کو خراب کر کے اور لوگوں کو خراب کر کر کے آپ اپنی انجسٹری لگا سکتے ہیں میں نہیں مانتا وہ چاہتے ہیں کہ اس کا سسٹینیبلیٹی اگر نہیں تو پھر کس لئے لگانے وہ تب ہی ہو سکتا جب سب سٹیکھ ہولڈرز اس کے اوپر روش وش نہ ہو سب مل کر اس سنبھلے اور جو پرامیس کی جائے وہ پورا ہونا چاہے لیکن پرامیس بھی ایسا نہیں ہونا چاہے کہ غلط مل کیے جائے اس کو ایگزگیوٹ کرانے کا میکنیزم ہونا چاہے کہ کوئی اپائے نہیں ہونا چاہے اس سے بچ جائے نیترل last word میں جندل ساتھ ساہت دیتے ہیں جو شورٹ سرکٹ کرنا چاہ رہے سسٹم کو تو آپ اصلی انترپرنرز کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں جو یہ سرکار یا پیچھلی سرکار بھی بولتی تھی اگر آپ اچھی انڈسٹریز کو آگے لانا چاہتے تو بہت ضروری ہے کہ ایڈمیس تریشن بھی ان کو بھی ہنسا کا سامنے نہ کرنے پڑے شاید پولیسی میں اس طرح کا بدلہ بہت ضروری ہے اسی کے